اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے اور آپ سب کو ویلکم آن لائن کلاسز میں بچوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ھیئر سیکنڈ ھیئر کا جو کنڈنس کورس اناؤنس کیا گیا ہے فر دہ سیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی این ٹوئنٹی ون تو ڈیٹیل میں میں پورا کریکلم آپ کے سامنے ایکشپرین کروں گا کہ کون کون سے چپٹرز اب انکلوڈڈ نہیں ہیں آپ کے فرسٹ ھیئر اور سیکنڈ ھیئر ایکزیم میں یعنی وہ اسٹوئنٹ جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں اپنا فرسٹ ھیئر یا سیکنڈ ھیئر ایکزیم دیں گے انہیں پوری کتابیں نہیں پڑھنی انہیں کچھ سیلیکٹڈ چپٹرز پڑھنے وہ سیلیکٹڈ چپٹرز کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے اس ونٹس میں یہ اناؤنس کرتا چلوں کہ جس چینل سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسی چینل پر فرسٹ ھیئر سیکنڈ ھیئر کی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا جا چکا ہے جس میں ہم بائیلوجی، فیزیکس، کیمیسٹری، انگلیش کی کافی امام چیزیں پڑھ چکے ہیں جن کے ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں جو لوگ ریجسٹرڈ واتس ایپ گروپ میں ہیں ان کو وقتن فوقتن وہ لیکچرز ملتے ہیں جس سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ اس ویڈیو لیکچرز کو دیکھ رہے ہیں آپ فرسٹ ھیئر یا سیکنڈ ھیئر کے سٹورنٹ ہے اور آپ ان کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین جو آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ کو چینل سبسکرائب کر کے اس سکرین کا سکرین شاٹ لے کر سبس کا جائزہ لیتے ہیں جو سبس کنڈنس ہمارے لیے آیا ہے تو اس وقت اس سکرین پر آپ سبس دیکھ رہے ہیں in compliance with the decision of curriculum council SIN the director of curriculum assessment and research DCAR SIN directors of school education and boards of intermediate and secondary education have jointly designed the reduced سبس for HSE grade first year and second year for the academic year 2020 and 2021 सिफ इस academic year के लिए under the supervision and guidance of the working group of condensed slivers आईए देखते हैं सरी condensed slivers क्या है इस वक्त हम focus कर रहे हैं first year English पर और हम देखने जा रहे हैं कि first year English में क्या 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 reduce हुआ lesson number दिये वह lesson number 1 lesson number 2 lesson number 3 lesson number 4 आपको करना है then 5 missing गया पर lesson 5 आपको नहीं परना lesson 6 आपको नहीं परना lesson 7 आपको नहीं परना lesson 8 परना है 10 परना है और 12 परना है तो जो इसमें mention है आपको exam के लिए यह याद करना है चुकि इमतान में यही पूछा जाएगा ایک امپورٹن لائن دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئے The annual examination of the board and the pre-entry test for admissions to universities will be conducted from the reduced labors آپ یہ امتان بے اور اس کے بعد جو آپ یونیورسٹی کے لئے exam دیتے ہیں وہ بھی reduced labors سے ہوں گے جسے ہم MCAT اور ECAT exams کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی بے شمار بچے اس چینل سے MCAT ECAT کی preparation کر رہے ہیں next year اس کے لئے بھی group بنائے جائیں گے تاکہ آپ اسے بھی preparation کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں selection from versus کون کون سی پومز یہاں موجود ہیں one ہے two ہے پھر three اور four نہیں ہے یعنی آپ کا burden کافی کم ہو گیا آپ اب بہت اچھی اپنی تیاری کر سکتے ہیں drama in play میں آپ کے پاس یہاں پر بتا دیا گیا کون کون سے drama کے کون کون سے scenes موجود ہوں گے پھر اس کے بعد ہم next آتے ہیں بیٹے اردو پر جو آسان اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یہاں پر mention ہے حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت حب وطن جیسی کرنی ویسی بھرنی جو آسان اردو جن لوگوں نے لیا ہوتا ہے یہ screen پر آپ جو parts دیکھ رہے ہیں آپ چاہے تو ان کا screen shot لے کر بھی بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر وہ students جو ہمارے whatsapp group میں registered ہیں انہیں یہ whatsapp کر دیا جائے گا اور اگر آپ whatsapp group کا part نہیں تو whatsapp group کا part بن جائے گا پورا pdf document انشاءاللہ آپ کو یہ send کر دیا جائے گا پھر آتے ہیں بیٹا ہم اسلامیات پر تو دیکھئے اسلامیات میں بھی آپ کو بابی اول میں بنیادی اقائد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رسالت انبیاء کی خصوصیت رسالت محمدی خاتن نبین صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم اور اس کی خصوصیت آخرت نماز یہ اس chapter میں آئے گا بابی دوم chapter 2 میں سے آپ کے پاس یہ پانچ ٹاپکس دیئے ہوئے آخرت نماز روزہ اللہ تعالیٰ و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتن نبین کی محبت و عطاعت حقوق العباد معاشرتی ذمہ داریاں پھر باب سوم میں آپ کے پاس تین چپٹرز ہیں تو یہ آپ کے پاس لبس کافی ریڈیوز ہو گیا ہے آپ لوگوں کا اب پوری پوری کتابیں آپ کو نہیں پڑھنی اور جو پرپیشن ہم کر رہے ہوں گے وہ اسی کے مطابق اسی یوٹیوب چینل سے ہم پرپیشن کر رہے ہوتے ہیں پھر چپٹر فور میں آپ کے پاس تعرفِ قرآن مجید جس میں فضائلِ قرآن مجید ہے وہی کیا ہے نزولِ قرآن قرآنِ مجید کی خوبیاں حدیث اور سنت منتخب آیات اور منتخب حدیث جو اس چپٹر میں موجود ہیں بس یہ اس لبس کر دیا آپ کا اسلامیات کا دیکھیں کتنا ریڈیوز کر دیا گیا وہ لوگ جو اسلامیات کا پیپر نہیں دیتے ایتکس کا پیپر دیتے ہیں اس وقت سکرین پر ایتکس کا اس لبس بیٹے آپ لوگوں کا موجود ہے آپ چاہیں تو سکین چھوٹس لے سکتے ہیں اس کے ویڈیو پاوز کر کے بھی آپ اس کو سکین چھوٹ کر سکتے ہیں فرس سے بائیلوجی میں دیکھئے چپٹر ون میں سے کافی کچھ ریڈیوز کر دیا بائیلوجی انس میجر فیلڈ اور لیولز اف بائیلوجی کل ارگنیزیشن باقی جو اس میں تمام چیزیں تھیں وہ ہٹا دی گئیں اس میں انٹی بائٹک ویکسین ہائیڈروپونکس ایمونیزیشن و ویکسینیشن سب ریموف کیا گیا پھر بائیلوجی کل مولیکیوز میں دیکھیں تو ریلیکشن شیپ بٹوین سٹرکچر ان مولیکیوز اورگانک مولیکیوز سینٹیسز اف لارچ مولیکیوز ان بریکڈاون باقی جو چیزیں تھیں اس میں سے ریموف کر دیا ہر چپٹر میں سے بہت کچھ ریڈیوز کیا ہے اسی ریڈیوز سلیوز کے مطابق آپ اپنی تیاری کر رہے ہوں گے چونکہ آپ کو اگر دینا ہے تو اسی سلیوز کے مطابق آپ کو دینا ہوگا سب ٹاپکس یہاں پر منشن کر دیئے گئے کون کونسے ٹاپک آپ کو پڑھنا ہے آپ اس ویڈیو کو جب دیکھ رہے ہیں تو اپنی ٹیکس بک اٹھائیے اور ٹیکس بک میں آپ ٹیک اور کروس کرنا شروع کر دیں ایک ہی وقت میں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی پورا سال آپ پریشان نہیں ہوں گے کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا ابھی سامنے بیٹھ کر آپ ٹیکن کروس اگر کرنے ساری بکس اگر نہیں ہیں تو پوس کریں ویڈیو ساری بکس لے کر رہے ہیں سب کو اس وقت دیکھیں kingdom prokaryot میں بیکٹیریا کے کون کونسے ٹاپکس ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں سائنو بیکٹیریا کے کون کونسے ٹاپکس ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں پھر kingdom planty میں بھی ٹاپکس مینچن ہوئے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ساری ٹاپکس اسٹورنٹس آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں kingdom animalia میں کیا چیزیں آپ کو پڑھنے ہی ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس سکرین میں موجود ہے bio energetics میں کیا آپ کو پڑھنا ہے nutrition, gaseous plant اور transport ان کے ٹاپکس اس وقت یہاں پر موجود ہیں ساتھ ساتھ tick and cross کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس میں آسانی رہے چی بٹا اب بڑھتے ہیں computer science کا اگر کو اسٹورنٹ ہے تو ان کو بھی chapter wise سب ٹاپکس یہاں پر دے دیئے گئے ہیں کہ chapter 1 chapter 2 chapter 3 میں کیا کیا چیزیں دی جا رہی ہوں گی ہمیں networking کے chapter میں کیا پڑھنا ہوگا آپ کو boolean algebra کے chapter میں کیا پڑھنا ہوگا آپ کو computer software میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا data communication میں آپ کو کیا پڑھنا ہوگا data security میں آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ سب یہاں پر آپ کے پاس topic wise موجود ہے chemistry میں دیکھئے 1.2 جب آپ book کھولتے ہیں اپنی تو اس میں آپ کو ملتے ہیں 1.1 1.2 1.3 تو 1.1 یہاں پر missing ہے 1.3 missing ہے 1.4 missing ہے یعنی exam میں ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا تو chemistry book پر آپ اس وقت topics کو دیکھ کر tick کر سکتے ہیں then آئیئے chapter 2 پر the 3 states of matter solid liquid gas 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5 آپ کو clear ہوتا رہا ہے atomic structure دیکھ رہے ہیں آپ لوگ then chemical bonding 4.1 نہیں ہے 4.2 نہیں ہے 4.3 نہیں ہے 4.4 نہیں ہے 4.5 سے chapter start ہو رہا ہے یہ صرف academic year 2020 اور 2021 کے لیے ہے energetics of chemical reaction پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میٹا chapter 5 اس میں 5.3 نہیں ہے 5.4 نہیں ہے then chemical equilibrium میں آپ دیکھ رہے ہیں 6.1 نہیں ہے ٹھیک ہے solution electrolyte میں 7.1 missing ہے یہاں پر 7.5 نہیں ہے 7.6 نہیں ہے جو mention ہے وہ یہاں پر points آپ کے سامنے ہیں introduction to chemical kinetics میں آپ دیکھ رہے ہیں rate of velocity of reaction 8.1 ہے 8.2 نہیں ہے 8.3 نہیں ہے 8.4 نہیں ہے پھر صرف 8.5 موجود ہے جو بھی یہاں سلیبس ہوگا اسی میں سے آگا then maths کے اگر اسٹورنٹس دیکھ رہے ہیں تو exercise number اسٹورنٹس یہاں پر mention ہوئی بھی ہے جیسے chapter 2 میں آپ دیکھتے ہیں تو 2.1 نہیں ہے 2.2 نہیں ہے 2.3 نہیں ہے 2.4 نہیں ہے 2.5 ہے تو ایک ایک چیز یہاں پر mention ہوئی بھی ہے consolidated detail یہ ہمارے پاس سلیبس ہے جس سے آپ کو اپنی exam کی تیاری کرنی ہوتی ہے میں 2.3 second کا pause دیتا ہوں ہر سکرین پر تاکہ کچھ بچے اگر screenshot لے کر بعد میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں جو پریشان ہے اس وقت ابھی تک پڑھائی نہیں شروع کی college نہیں start ہوا ہم exams کیسے ہوں گے سلیبس آپ کا بیٹا کافی reduce کر دیا گیا ہے یہ chapter 6 آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کافی چیزیں کم کر دی گئی ہیں exercise mention کر دی ہیں کہ کونسی exercise کی practice کرنی ہے سب کی practice آپ کو نہیں کرنی ہے اس سال کافی relief ملے گا chapter 7 permutation combination chapter 8 mathematical induction bionomial theorem chapter 9 fundamental of trigonometry and chapter 10 trigonometric identities chapter 12 chapter 13 سب کی سلیبس کے یہ reduce part آپ کے سامنے physics میں آتے ہیں school of physics میں 3 topics ہیں definition of physics measurement unit dimensions chapter 2 میں آتے ہیں تو scalar and vector multiplication or division by a vector number types of vector جس میں unit free position null vector ہے dot product or cross product یادرے بچوں یہ تمام کی تمام lectures ہو چکے ہیں chapter 2 ہم اپنا تقریباً complete کر چکے ہیں physics کا جس میں ہم نے ہر ویڈیو لیکچر میں ایک ایک چیز کو notes کے مدد سے clear کیا اور بچے notes بنا رہے ہیں جو students classes لے رہے تھے وہ اس وقت اپنی گردن ضرور ہلا رہے ہوں گے کہ جی سر ہم اپنے notes بھی prepare کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی join کر لیں تاکہ بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ اسے complete کر سکیں پھر motion پر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں love conservation of momentum ہے friction and incline plane ہے اور motion of body connected by strength both cases ہیں تو chapter 4 آپ دیکھ رہے ہیں cases آپ کے سامنے آگئے ہیں chapter 5 chapter 6 7 اور 8 کافی reduce ہو گیا اس لے بس آپ کا اب اگر ہم نے اب تک اپنی تیاری شروع نہیں کیے تو اب وقت آگیا ہے تیاری سٹارٹ کرنے کا ہم فوری طور پر اپنی تیاری سٹارٹ کر دیں 8 9 اور 10 تو 10 chapters ہیں 10 chapters کی reduce screen اس وقت ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اس وقت ہم نے دیکھا first chair کے سارے سبجیکس تھے آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے تھے اب اگر آپ اسے کوئی ان classes کو join کرنا چاہتا ہے جو اس youtube چینل پر اور لیلی چل رہی ہیں آپ یا تو چینل سبسکرائب کر کر daily جب ویڈیو اپلوڈ کی جائے گے جو direct آپ کو notification ملے گا یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ whatsapp group کا part بننا ہے تو آپ ہمیں 0333-2243-031 پر آپ تک کر سکتے ہیں تاکہ directly آپ کو whatsapp group کا part بنا دیا جائے تو بہت آسانی سے آپ اپنے اس کام کو مکمل کر سکتے ہیں بہت شکریہ بچوں اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ